موسیقی پنجاب کے ملوٹ شہر میں ابوہر کے بھاجپا ودایق ارون نارنگ کے ساتھ کی گئی مارپیٹ اور دروہوار کے ویرود میں آج ہریانہ کے تمام جلہ مکھیالیوں پر بھاجپا نیتاؤں اور کارے کرتاؤں نے روش وقت کیا ہے اسی کڑی میں فرید آباد میں بھی مکہ منتری کیپٹن امرندر کا پتلاہ پھوک کر جم کر نارے بازی کی گئی آپ کو بتا دے گی بھاجپا جلا دیکش گوپال شرما اور ودایقا سیما تریخہ کے نیتراتوں میں سیکڑوں کارے کرتاؤں نے اپنا گصہ ظاہر کرتے ہوئے اس گھٹنا کو لوگ تنتر کی ہتیا بتایا انہوں نے اسے پنجاب سرکار کی ساجش بتاتے ہوئے کہا کہ بھولے بھالے کسانوں کے حل پر سوار پنجاب کے راجنی تک لوگوں نے لوگ تنتر کا گلہ گھوڑتے ہوئے ابوہر کے بی جے پی ویدھائیق عرون نارنگ کے ساتھ جم کر مارپیٹ کی ہے جو کی نندنی ہے انہوں نے کہا کہ پولیس کی موجودگی میں یہ حملہ ہوا ہے یہ حملہ پنجاب سرکار کی شہ پر کیا گیا ہے اس لئے پردیش کے تمام مکھالیوں پر پنجاب کے مکھے منتری کے پتلے جلائے گئے ہیں جلہ فریض آباد میں ناکیبل فریض آباد میں پاپیٹو پورے ہریانہ میں ہیڈکوارٹرز میں پتلے فکے گئے ہیں امرندر سرکار کا بیروز گیا گیا ہے امرندر سنگ سرکار نے لوگ تنتر کا گلہ گھوٹا ہے اور امرندر سنگ سرکار کے پولیس والوں کے موجودگی میں بھارتی جنتہ پارٹی کے چنو ہوئے ہمارے ویدھائیک جس طرح سے انہوں نے ان کے ساتھ اتپیڑن کیا ان کے ساتھ بھرورتہ کی اور ان کے کپڑوں کو پھاڑا گیا اس کی بھارتی جنتہ پارٹی گھور نندہ کرتی ہے کیونکہ ان کو مارنے کا پریاس کیا گیا تھا اور کیول وہ جان بچائے ان کی جان بڑی مشکل سے بچی لوگ تنتر میں اس طرح کی گھٹنا یہ بڑی دربھاگیپون گھٹنا ہے بھارتی جنتہ پارٹی ایک عام آدمی کی رکشہ سرکشہ کرتی ہے بھارتہ سمیدھان بھی یہ بات کہتا کہ عام آدمی کی رکشہ سرکشہ پولیس کا اور سرکار کا دائتو ہے سرکار اپنے دائتو کو کھو چکی سرکار نے انہوں نے الگاوادی ایسے احسمادیک تطپوں کے بیچ میں ہمارے ویدھائیک کو چھوڑ دیا اور پولیس دیکھتی رہی اور ان کے ساتھ یہ برورتہ کی اس کی بھارتی جنتہ پارٹی گھور نندہ کرتی ہے آج ہم نے امرندر سنگھ کا پتلا پھونکا ہے کانگریس کا پتلا پھونکا ہے اور کانگریس کو کہا ہے کہ آپ اس طرح کا یہ دمن اور اس طرح کا یہ لوگتندر کے پر جو حملہ جو ہوا ہے اور جو لوگتندر کا گلہ گھوٹو گیا ہے پرزیاد تندر کے میں چنو پرزیدنے ساتھ ایسی گھٹنا ہوئی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے عام آدمی کی بھی سرکشہ ہونی چاہیے سرکار اپنے دائتو کو سمجھے کرتے ہیں کہ کسان کے آندہ والاں کے بیچ میں کوئی جو ایسا ماجیلے لوگ ہیں کانگریس کے لوگ ہیں ب کوئڑ Brugیاں سانو کے ساتھ جو مل کر فرنٹ پر آ کر یہ کام کر رہی ہے اب کئی بچ کرسان نہیں ایسان دلو کو چلا رہی ہے وضائی کانگریس کے کار بٹانو اگر ساتھ یہ آمدھ اگر خواستہ ب райدے کے پردکر کارے دیکھئے کوئی ناراضگی نہیں ہے ماننے پردھان منتری جی نے ماننے ہمارے کرسی منتری جی نے کسانوں سے آگرے کیا اور کسانوں کو ہمارے ماننے پردھان منتری بھگوان مانتے ہیں انداتا مانتے ہیں اور پہلے ہی جب چودہ میں سرکار بنی تھی تب صحیح ہمارے پردھان منتری کہتے تھے کہ دیش کی ہمارے کسان مجھوٹ نہیں ہوگا تو دیش سرکشت نہیں ہو سکتا پانسو چالیس سے زیادہ کسان سنگھن اس دیش میں ہیں اور تیس پینتیس سنگھن کیونکہ اب تو بہت سارے لوگ بڑھرا کرتے تھے پہلے چالیس کہتے تھے اب تیس سے بھی نیچے سنگھن ہو چکے ہیں کیونکہ کانگریس دوارہ پرائیجت یہ آن دولن کھڑا کیا جا رہا ہے اور کانگریس دوارہ فنڈنگ کی جا رہی ہے پہلے بیک فٹ پر سی پہلے بھارت دیش کی جو ویوستہ ہے ویش بھر میں سب سے بڑی لوگتانترک ویوستہ ہے اور لوگتانترک ویوستہ میں جنتہ کے عدیش کو سر پہ رکھا جاتا ہے اور کوئی بھی رائنیتک دلوں جس کو جنتہ جس علاقے میں عدیش دیتی ہے اس جنتہ کے عدیشت ہو کر کے ویقتی بدھائک سانسد پارشت چنا جاتا ہے جن پرتینیدی کے روپ میں کام کرتا ہے اور میں یہ سوچتی ہوں کہ جو پنجاب میں ہوا اگر آپ پنجاب کو بڑے گوھر سے دیکھیں گے تو تھوڑا سا آپ کو پیچھے جانا پڑے گا جب پچھلا چناب تھا پنجاب کا تو وہ چناب ہونے سے پہلے جیسا کی کئی ویڈیوز بھی وائرل ہیں امرندر سنگجی نے ایک دھارمی گرند کو ہاتھ میں لے کر کہ قسم کھائی کہ میں اڑتا پنجاب کو روکوں گا یعنی کہ نشے کو ختم کروں گا اور دوسری انہوں نے قسم کھائی کہ میں سارے کسانوں کا کرزہ ماف کر دوں گا لیکن جب وہ ستہ میں آئے تو چار سال تو انہوں نے کسی کی سودھ نہیں لی اب پانچوہ سال کیوں کی چناب کا ہے اور ان کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے کوئی بھی مددہ نہیں ہے ادھرنی دیش کے پردھان منتری موڈی جی نے ایسی جنہیت کی پولیسیز جنتہ کے بیچ میں دی بھارت کو دی بھارت کے گریب سے گریب طبقے کے لیے دی مہلاؤں بیٹیوں کے لیے دی کسان مہدور گاؤں ہر ورک کو دی اور ایسی پولیسیز کے چلتے اگلے چناب کے لیے کوئی وشے نہیں تھا اور وہاں دوسری طرف ان کی اپنی قسم تھی کہ جو کسانوں کا کرزہ ماف کرنے کی ان سب کو ساتھ لیتے ہوئے انہوں نے ایک شڑیانتر رچہ اور اسی شڑیانتر کا نتیجہ جو سچے کا نہیں کچھ لوگ اس میں بیچارے بھولے بھالے کسان ضرور آئے ہوں گے لیکن باقی ان کے راجنیتک شڑیانترکاری کارے کرتا شامل ہیں اور اب جب وہ بھی سسٹم فیل ہوتا ہوا دکھا کیونکہ سب نے آواز اٹھائی میڈیا میں کہ پورے بھارت میں ایک ہی قانون لاغو ہو رہا تو پنجاب کو درد کیوں ایسے چلتے ہوئے اب انہوں نے سوچا کہ چناب سرپے کیا کیا جائے تو انہوں نے ایسا کام کیا دوسری طرف آپ نے کل دیکھا ہوگا میں نے لگا تار میڈیا میں دیکھا جو کسانوں کے الگ لگ نیتا ہیں جن میں ٹکیٹ جی کا بھی میں نے انٹرویو دیکھا انہوں نے پشٹ طور پر سبھی سنگٹھنوں نے کہا کہ پنجاب میں ہمارے لوگوں نے یعنی کسی بھی کسان نے یہ کوکرٹے نہیں کیا جب کسان ایسا کر ہی نہیں سکتا ہم بھی یہ مانتے ہیں کسان تو بیچارہ اپنا کھیتی نہ چھوڑ سکتا یہ جتنے راجنیتک لوگ ہیں کسان کے حل کے اوپر سوار ہو کے اپنی سطح کا حل تلاشنے میں لگے ہوئے ہیں اور ایسا کر کے انہوں نے صرف اپنی کمزوری ظاہر کیا اور اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتی ہوں امرندر سنگ جی کے پنجاب میں جیسا کرتے ہوا برا کرتے ہوا یہ ایک قسم سے لوگ تانترک ویبستہ کا ہر جن پرتینیدی کا چاہے وہ پنچ سے لے کر کے پردھان منتری تک آتا ہے سب کے سر کو جھکانے کا کام امرندر سرکار نے کیا ہریانہ میں بھی جہاں تک ہے کسانوں کے اور سے بی جی پی کی جہادت سے جہادت جو ہے کارک رموک بہر جو ہے ہمگامہ کیا جا رہا ہے یا وہاں پر ناراج کی دیکھ رہے ہیں تو ہریانہ میں بھی کسان اس طرح سے ہیں بی جی پی کی کلاف ناراج کی ہے جی جی پی کلاف ناراج کی ہے بلکل 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 ٹھیک بات آپ بول رہے ہو میں یہ جاننا چاہتی ہوں میں بھی ہریانے میں رہتی ہوں اور میں فرید آباد لوگ سبا میں رہتی ہوں میں کیوں فرید آباد کو چھوڑ دیں فرید آباد کے لوگ سبجی نہ کھاتے فرید آباد میں کسان نہیں ہے فرید آباد میں پالک نہیں اکتی سرسوں نہیں بکتی پیاز نہیں آتا کیوں ایسا ہے یہ صرف اسی علاقے میں ہے جہاں پر ورگ وشیش کے نیتاؤں کا ورچسو ہے ان کو تو صرف ایک ہی دکت ہے کہ وہ پچھلے آگ جلائی میں اپنا کام نہ کر پائے اور آج اس کو جلا کر کے پھر اسی لکشے کو پرابت کرنا چاہتے ہیں بریکنگ نیوز راس بسیرہ آپ کے لئے لے کر آئے ہیں خاص موقع وہ بھی حریانہ سرکار کی افورڈبل ہاؤسنگ یوجنا کے ساتھ جس کے تحت آپ کو ملے گی چھہ لاکھ روپے تک کی سبجھاؤں کے روپ میں سبسیڈی جیسے کی فری پارکنگ ای ڈی سی آئی ڈی سی فری کلپ چارجز فری اور مینٹیننس فری اور کوئی ہیڈن چارجز بھی نہیں موسیقی